بسم اللہ الرحمن الرحیم خالد کا گھوڑا خرامہ خرامہ مدینے کی طرف چلا جا رہا تھا مگر خالد کا ذہن پیچھے کو سفر کر رہا تھا اسے اس وقت کا جب قریش انتقام کی اسکیم بنانے کیلئے اکھٹے ہوئے تھے ایک ایک لفظ جو کسی نے کہا تھا سنائی دے رہا تھا اگر تم نے اپنی سرداری مجھے دی ہے تو میرے ہر فیصلے کی پابندی تم پر لازم ہے ابو سفیان نے کہا میرا پہلا فیصلہ یہ ہے کہ میں نے ابھی تک پچاز ہزار دینار منافع میں جو کمائیں سب میں تقسیم نہیں کیے اور نہ ہی وہ میں تقسیم کروں گا یہ مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ میں استعمال ہوگا مجھے اور میرے خاندان کو یہ فیصلہ منظور ہے سب سے پہلے خالد نے کہا مجھے منظور ہے ایسا ہی کرو مجھے منظور ہے ایسا ہی کرو کہ آوازیں چاروں طرف سے آنے لگو میرا دوسرا حکم یہ ہے ابو سفیان نے کہا کہ جنگ بدر میں ہمارے جو آدمیں مارے گئے ہیں ان کے لواہی کے آہا گزاری کر رہے ہیں میں نے مردوں کو دہارے مارتے اور عورتوں کو بینہ کرتے سنا ہے اللہ کی قسم جب آسو بہ جاتے ہیں تو انتقام کی آگ سرد ہو جاتی ہے آس سے بدر کے مقتولین پر کوئی نہیں روئے گا اور میرا تیسرا حکم یہ ہے کہ مسلمانوں نے بدر کی لڑائی میں ہمارے جن آدمیوں کو قید کی آئے ان کے رہائی کے لیے کوئی کوشش نہیں کی جائے گی جانتے ہو کہ مسلمانوں نے قیدیوں کی رہائی کے لیے ان کے درہم مقرر کیے ہیں اور ان کا فیدیہ ایک ہزار سے چار ہزار درہم مقرر کیا گیا ہے ہم مسلمانوں کو ایک درہم بھی نہیں دیں گے یہ رقم ہمارے ہی خلاف استعمال ہوگی خالد کو گھوڑے کی پیٹ پر بیٹھے اور مدینہ کی طرف جاتے ہوئے جب وہ لمحے یاد آ رہے تھے تو اس کی مٹھیاں بند ہو گئی تھی غصے کی لہر اس کے سارے وجود میں پھر سے دوڑ گئی اسے غصہ اضباط پر آیا تھا کہ اجلاس میں تیہ ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کے پاس مکہ کا کوئی آدمی اپنی قیدی کو چھلانے مدینہ نہیں جائے گا لیکن ایک آدمی چوری چھپے مدینہ چلا گیا اور فیدیہ آدھا کر کے اپنے باپ کو رہا کر آلایا اس کے بعد قریش کا کوئی نہ کوئی آدمی چوری چھپے مدینہ چلا جاتا اور اپنے عزیز اشتدار کو رہا کر آکر آکر آتا ابو صوفیان نے اپنا حکم واپس لے لیا خالد کا اپنا ایک بھائی جس کا نام ولد تھا مسلمانوں کے پاس جنگی قیدی تھا اگر اس وقت تک قریش اپنے بہت سے قیدی کو رہا نہ کر آلایا ہوتے تو خالد اپنے بھائی کے رہائی کے لیے کبھی نہیں آج جاتا اسے اپنے بھائیوں نے مجبور کر دیا تھا کہ ولد کی رہائی کے لیے جائے خالد کو یاد آ رہا تھا کہ وہ اپنے وقار کو ٹھیس پہنچانے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا لیکن اسے ایک خیال آیا تھا اور وہ خیال یہ تھا کہ رسول کریم بھی اسی کے قبیلے کے تھے اور آپ کے پیروکار یعنی جو مسلمان ہو گئے وہ بھی قریش اور اہل مکہ سے تھے وہ آسمان سے تو نہیں اترے تھے وہ اتنی جری اور دلیری تو نہیں جانتے تھے کہ تین سو تیرہ کی تعداد میں ایک ہزار کو شکست دے سکتے ہیں اب ان میں کیسی قوت آ گئی ہے کہ وہ ہمیں نیچہ دیکھا کر ہمارے آدمیوں کی قیمت مقرر کر رہے ہیں انہیں ایک نظر دیکھوں گا خالد نے توچا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غور سے دیکھوں گا اور وہ اپنے بھائی حشام کو ساتھ لے کر مدینہ چلا گیا تھا اس نے اپنا ساتھ چار ہزار درہم باندھ لیے تھے اس سے معلوم تھا کہ بنو مغزوم کے سردار ولید کے بیٹے کا فیدیہ چار ہزار درہم سے کم تو نہ ہوگا اور ایسا ہی ہوا اس نے مسلمانوں کے ہاں جا کر اپنے بھائی کا نام لیا تو ایک مسلمان نے جو خیدیوں کی رہائی پر فیدیہ کی وصولی پر معمور تھا کہا کہ چار ہزار درہم ادا کرو ہم فیدیہ میں کچھ رہائی چاہتے ہیں خالد کے بھائی حشام نے اس مسلمان سے کہا تم لوگوں میں سے ہی ہو کچھ پرانے رشتوں کا لحاظ کرو اب ہم تم میں سے نہیں ہیں مسلمان نے کہا ہم اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے پابند ہیں کیا ہم تمہارے رسول سے بات کر سکتے ہیں حشام نے پوچھا حشام خالد نے گرج کر کہا میں اپنے بھائی کو اپنے وقار پر قربان کر چکا تھا مگر تم مجھے ساتھ لے آئے یہ جتنا مانگتے ہیں انہیں دے دو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے جا کر بھیک نہیں مانگوں گا اس نے درہموں سے بھری تھیلیاں مسلمانوں کے آگے پھینک کر کہا گل لو اور ہمارا بھائی ہمارے حوالے کرو رحم گنی جا چکی تھی تو ولیت کو خالد اور حشام کے حوالے کر دیا گیا تینوں بھائی اسی وقت مکہ کا روانہ ہو گئے راستے میں دونوں بھائیوں نے ولیت سے پوچھا کہ ان کی شکست کا باعث کیا تھا انہیں توقع تھی کہ ولیت جو ایک جنگ جو خاندان کا جوان تھا انہیں جنگی فائم و فراست غرب و ضرب کے طور طریقے کہ مطابق مسلمانوں کی جنگی چالو کی خوبیاں اور اپنی خامیاں بتائیں گے مگر ولیت کا اندازہ ایسا تھا اور اس کے ہوتو پر مسکرات ایسی تھی جیسے اس پر پورا اثرار اثر ہو ولیت کچھ تو بتاؤ خالد نے اس سے پھوچھا ہمیں اپنی شکست کا انتقام لینا ہے قریش کے تمام سردار اگلی جنگ میں شامل ہو رہے ہیں ہم اردگرد کے قبائل کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں اور وہ مکہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں سارے عرب کو اکھٹا کر لو ولیت نے کہا تم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکو گے میں نہیں بتا سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاتھوں میں کوئی جادو ہے یا ان کا نیا عقیدہ سچا ہے یا کیا بات ہے کہ میں ان کا قیدی ہوتے ہوئے بھی انہیں ناپسند نہیں کرتا تب تو پھر تم اپنے قبیلے کے غدار ہو حچام نے کہا غدار ہو یا تم پر ان کا جادو اثر کر گیا ہے وہ یہودی پیشوہ ٹھیک کیسا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نیا عقیدہ یا نیا مذہب نہیں ہے اس کے ہاتھ میں کوئی جادو آگئے آئے جادو تھا ورنہ بدر میں قریش شکست کھانے والے نہیں تھے خالد نے کہا ولید جیسے ان کی باتیں سن ہی نہیں رہا تھا اس کے ہوتو پر تبسم تھا اور وہ مل مل کر مدینے کے طرف دیکھ رہا تھا دینہ سے کچھ دور زی حلیفہ نام کی ایک جگہ ہوا کرتی تھی سینوں بھائی وہاں پہنچے رات گہرا چکی تھی رات گزارنے کے لیے وہ لوگ وہیں رک گئے صبح آگ کھلی تو ولید غیب تھا اس کا گھوڑا بھی وہاں نہیں تھا خالد اور شام سوچ چوچ کر نتیجے پر پہنچے کہ ولید واپس مدینہ چلا گیا ہے انہوں نے دیکھا تھا کہ اس پر کوئی اثر تھا اثر مسلمانوں کا ہی ہو سکتا تھا دونوں بھائی مکہ آگئے چند دنوں بعد مدینے سے ولید کا زبانی پیغام ملا کہ اس نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کا سچا رسول سسلیم کر لیا ہے اور وہ آپ کی شخصیت اور باتوں سے اتنا متاثر ہوا ہے کہ اس نے اسلام خبول کر لیا ہے اور ریکھین لکھتے ہیں کہ ولید بن ولید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منظور نظر رہے اور انہوں نے مذہب میں بھی کفار کے ساتھ مارکہ آرائی میں نام پیدا کیا والید کو اس وقت بہت غصہ آ رہا تھا ایک تو اس کا بھائی دوسرے چار ہزار درہم گئے چونکہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان خونی دشمنی پیدا ہو چکی تھی اسی لئے مسلمانوں نے یہ رقم واپس نہ کی رقم واپس نہ کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ولید نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ قریش مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کے لئے بے حساب ترہم و دینار کٹے کیا جا چکے ہیں خالد مدینہ کی طرف چلا جا رہا تھا اسے افق سے کوہان سی ابریوی نظر آنے لگی خالد جانتا تھا یہ کیا ہے یہ اہد کی پہاڑی تھی جو مدینہ سے چار مل شمال میں ہے اس وقت خالد ریت کی لمبی اور اونچی ٹیکری پر چلا جا رہا تھا اہد اہد خالد کے ہوتوں سے سرگوشی نکلی اور اسے اپنی للکار سنائی دینے لگی میں ابو سلیمان ہوں میں ابو سلیمان ہوں اس کے ساتھ ہی اسے خوریز جنگ کا شورغل اور سیڑوں گھنوں کی ٹاپ اور تلواریں ٹکرانے کی آوازیں سنائی دینے لگی خالد یہ جنگ لڑنے کے لیے بیتاب تھا اور اس نے یہ جنگ لڑی خالد کا ذہن پیچھے چلا گیا چار ہی سال پہلے کا واقعہ تھا مارچ کا مہینہ تھا چھ سو پچیسی سوی تھی شوال کی تین ہجری تھی اس مہینے میں خوریش نے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے جو لشکر تیار کیا تھا وہ مکہ میں اکھٹھا ہو چکا تھا ان کی کل تعداد تین ہزار تھی اس میں سے سات سو افراد نے ذریب افتر پہن رکھی تھی گھڑ سوار دوستوں کے لگ بھکتے اور رسد اور سامان جنگ تین ہزار اٹھوں پر لگ دا ہوا تھا یہ لشکر کچھ کے لیے تیار تھا خالد کو یہ بات ایک دوست پہلے کی طرح یاد تھی کہ اس لشکر کو دیکھ کر وہ کس قدر خوش ہوا تھا انتقام کے آگ بجھانا کا وقت آ گیا تھا اس لشکر کا سالار عالی ابو سفیان تھا اور خالد اس لشکر کے ایک حصے کا کمانڈر تھا اس کی بہن اس لشکر کے ساتھ جا رہی تھی اس کے علاوہ چودہ عورتیں اس لشکر کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھیں ان میں ابو سفیان کی بیوی ہمدہ بھی تھی عمرو بن آسکی اور ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کی بیویاں بھی شامل تھیں باقے سب گانے بجانے والیاں تھی سب کی آواز میں سوز تھا اور ان کے ساتھ دف اور ڈھولک تھے ان عورتوں کا جنگ میں یہ کام تھا کہ جوشیلے اور جذباتی گیت گا کر سپاہیوں کا حسلہ بلند رکھیں اور ان کی یاد تعدہ کرتی رہیں جو جنگی بدر میں مارے گئے تھے خالد کو افریقہ کا ایک حبشی یاد آیا جس کا نام وحشی بن حرب تھا وہ خوریش کے ایک سردار زبیر بن متعیم کا غلام تھا وہ دراز قد سیارو اور طاقتور تھا اس نے برچی ماننے کے فن میں شورت حاصل کی تھی اس کے پاس افریقہ کی بنی ہوئی برچی تھی اس کا افریقی نام کچھ اور تھا اسے عربی نام زبیر اس کی جنگی کلابازی کو دیکھ کر دیا گیا تھا متعیم نے اسے کہا مجھے اپنا چچا کی خون کا بدلہ لینا ہے شاید مجھے موقع نہ مل سکے میرا چچا کو بدر کی لڑائی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حمزہ رضی اللہ نے قتل کیا تھا اگر تم حمزہ رضی اللہ کو قتل کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں حمزہ رضی اللہ میری برچی سے قتل ہوگا یا آقا وحشی بن حرب نے کہا تھا یہ اپشی غلام اس طرف جا نکلا جہاں وہ عورتیں اونٹوں پر سوار ہو چکی تھی جو اس لشکر کے ساتھ جا رہی تھی ابو وصمہ کسی عورت نے پھکارا یہ وحشی بن حرب کا دوسرا نام تھا وہ رک گیا دیکھا کہ ابو سفیان کی بیوی ہندہ اسے بلا رہی ہے وہ اس کے قریب چلا گیا ہے ابو وصمہ ہندہ نے کہا حیران نہ ہو تجھے میں نہیں بلایا ہے میرا سینہ انتقام کے آگ سے جل رہا ہے میرا سینہ ٹھنڈا کر دے حکم خاتون غلام نے کہا اپنے سالار کی جوزہ کے حکم پر اپنی جان دے دوں گا بدر میں میرے باپ کو حمزہ رضی اللہ نے قتل کیا تھا ہندہ نہ کہنا شروع کیا تو حمزہ رضی اللہ کو اچھی طرح سے پہچانتا ہے یہ دیکھ میں نے سونے کے ذیورات پہن رکھے ہیں اگر تو حمزہ رضی اللہ کو قتل کر دے گا تو یہ سب ذیورات تیرے ہوں گے حیشی حرب نے حمدہ کی ذیورات پر نگاہ ڈالی تو وہ مسکرایا اور ذیرے لب رازم لہجے میں بولا حمزہ رضی اللہ کو میں ہی قتل کروں گا خالد کو اپنے لشکر کا کوچھ یاد تھا اسی راستے سے لشکر مدینہ کو گیا تھا اس نے ایک بلند جگہ کھڑا ہو کر اپنے لشکر کو دیکھا تھا اس کا سینہ فقر سے پھیل گیا تھا یہ خون کی دشمنی تھی یہ اس کے وقار کا مسئلہ تھا مسلمانوں کا کچھڑ لانا اس کا عظم تھا جنگ عورت کے بہت دن بعد اسے پتا چلا تھا کہ جب مکہ میں قریش لشکر جمع کر رہے تھے تو اس کی اطلاع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر کے مکہ سے کوچ کی اطلاع حضرت عباس رضی اللہ عنہ دی تھی قریش کے اس لشکر نے مدینہ سے کچھ مل دور کوہ اہد کے خریب ایک ایسی جگہ کیمپ لگایا تھا جو ہری بری تھی اور وہاں پانی بھی تھا خالد کو معلوم نہ تھا کہ مسلمانوں کے دو جاسوس لشکر کی پوری تعداد دیکھ آئے ہیں اور آخا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا چکے ہیں ایسی مارچ چھس سو پچیس اس لیے کے روز آخا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فوج کو کوچھ کا حکم دیا اور شیخن نام کی پاڑی کے ایک دامن میں خیمہ دن ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک زیادہ مجاہدین تھے جن میں ایک سو نے سیروں پر جرہ پہن رکھی تھی یعنی ہیلمٹ مجاہدین کے پاس صرف دو گھوڑے تھے جن میں ایک آخا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا اس موقع پر مسلمانوں کے نفاق کا پہلا خطرناک مظاہرہ ہوا جو غداری کے متعرضی تھا مدینہ کے بعد ایسے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا جو دل سے مسلمان نہیں ہوا تھے انہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کہا تھا کسی کے متعلق یہ معلوم کرنا کہ وہ سچا مسلمان ہیں یا منافق ہیں بہت مشکل تھا جب مجاہدین مدینہ سے شیخن کی پہاڑی کی طرف کوچھ کرنے لگے تو ایک بہاثر آدمی جس کا نام عبداللہ بن عبی تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بحث میں علج گیا کہ خریش کا لشکر تین گناہ ہے اس لئے مدینہ سے باہر جا کر لڑنا نقصان دے ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے دوسرے سردانوں سے رائے لی تو اکثریت نے کہا کہ شہر سے باہر لڑنا زیادہ بہتر ہوگا آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عبی کے ہم خیال تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کا فیصلہ خبل فرمایا اور کچھ کا حکم دے دیا عبداللہ بن عبی نے شہر سے باہر جانے سے انکار کر دیا اس کے پیچھے ہٹنے کی دیر تھی کہ مجاہدین اسلام میں سے تین سو آدمی پیچھے ہٹ گئے تب پتا چلا یہ سب منافقین ہیں اور عبداللہ ان کا سردار ہیں اب تین ہزار کے مقابلے میں مجاہدین کی نفری صرف ساتھوں رہ گئی تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دل بردشتہ نہ ہوئے اور ساتھوں کو ہی ساتھ لے کر کوہ عوض کے دامن شیخین کی مقام پر مجاہدین کو جنگی ترتیب میں کر دیا خالد نے ایک بلند ٹیکری پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کی یہ ترتیب دیکھی تھی اور اس نے اپنے سالہ ربا سفیان کو بتا کر اپنے دستے کی جگہ تے کر لی تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو کموں بیش ایک ہزار گرز لمبائی میں پھیلا دیا پیچھے وادی تھی مجاہدین کے ایک پہلو کے ساتھ پہاڑی تھی اور دوسرے پہلو کے پر کچھ نہیں تھا اس پہلو کو مضبوط رکھنے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس تیر اندازوں کو قریب کی ایک ٹیکری پر بیٹھا دیا ان تیر اندازوں کے کمانڈر عبداللہ بن زبیر تھے اپنی ذمہ داری سمجھ لو عبداللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہدایت دیتے ہو فرمایا اپنے اقب کو دیکھو دشمن ہمارے اقب میں نقل و حرکت کر سکتا ہے جو ہمارے لئے خطرہ ہے دشمن کے پاس گھر سوار زیادہ ہیں وہ ہمارے پہلے اوپر گھر سوار سے حملہ کر سکتا ہے اپنے تیر اندازوں کو گھر سوار اوپر مرکوز رکھو پیادوں کا مجھے کوئی ڈن نہیں ہے تقریباً تمام مستنید اوریخیں جنہیں ابن حشان اور واغذی خاص طور پر قابل ذکر ہے لکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن زبیر کو واضح الفاظ میں کہا تھا ہمارا اقب تمہاری بیداری اور مستدی سے ہی محفوظ ہو رہے گا تمہاری دراسی کتائی بھی ہمیں بڑی ذلت آمید شکست دے سکتی ہے یاد رکھو عبداللہ اگر تم دشمن کو بھاگتے ہوئے اور ہمیں فتحہ ہوتے ہوئے بھی دیکھ لو تو بھی اس جگہ سے نہ ہلنا اور ہرگیز ہرگیز یہ جگہ نہ چھوڑنا اگر دیکھو کہ ہم پر دشمن کا دباؤ بڑھ گیا ہے اور تمہیں ہماری مدد کے لئے پہنچنا چاہیے تو بھی یہ جگہ ہرگیز نہ چھوڑنا پہاڑی کی بلندی دشمن کے قبضے میں نہیں آنی چاہیے یہ بلندی تمہاری ہے اور یہ ذمہ داری بھی تمہاری ہے وہاں سے تم نیچے اس تمام علاقے کے حکم راہ ہوگے جہاں تک تمہاری تیر اندازوں کی تیر پہنچ سکیں گے قالد نے مسلمانوں کی ترتیب دیکھی اور ابو سفیان کو بتایا کہ مسلمان کھلے میدان کی لڑائی نہیں لڑیں گے ابو سفیان کو اپنی کثیر نفری پر ناس تھا وہ چاہتا تھا کہ لڑائی کھلے میدان یعنی لا محدود محاسب پر ہوتا تاکہ وہ اپنے پیادوں اور گھوڑوں کی افراد سے مجاہدین اسلام کو کچھل ڈالے قالد کو اپنے باپ نے جنگی چالوں کی ترغیب بچپن سے ہی دینا شروع کر دی تھی دشمن پر بے خبری میں پہلو یا عقب سے جھپٹنا دشمن کو چکر دے دے کر ماننا اپنے دستوں کی تقسیم اور ان پر کنٹول اس ترغیب میں شامل تھا جو اسے باپ نے دی تھی اس نے تجربے کا سردار کی نگاہوں میں مجاہدین کی ترطیب دیکھی تو اس نے محسس کیا کہ مسلمان فن حرب اور ضرب کے کلامات دکھا سکتے ہیں ابو سفیان اپنی فوج کو مسلمانوں کی مقابل لے آیا اس نے گھر سوالوں کو مسلمانوں کی پہلو پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا ایک پہلو پر خالد اور دوسرے پر اکرمہ تھا دونوں کے ساتھ ایک سو گھر سوار تھے تمام گھر سواروں کا کمانڈر عمرو بینا آس تھا پیادوں کے آگے ابو سفیان نے ایک سو تیر انداز رکھے قریش کا پرچن طلحہ بینا ابو طلحہ نے اٹھا رکھا تھا اس زمانے کی جنگوں میں پرچن کو دل جیسی اہمیت حاصل تھی پرچن کی گرنے سے فوج کا حسلہ ٹوٹ جاتا اور بھگدر مجھ جاتی تھی قریش نے جنگ کی ابتداء اس طرح کی ان کی صفوں سے ایک شخص ابو آمیر فاسق آگے ہو کر مجاہی دن کے قریب چلا گیا اس کے پیچھے قریش کے غلاموں کی تعداد تھی ابو آمیر مدینہ کا رہنہ والا تھا وہ قبلہ آوس کا سردار تھا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ابو آمیر نے قسم کھائی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو مدینہ سے نکال کر دم لے گا اس پر ایک بڑی ہی حسین یہودن کا اور یہودیوں کے مال و دولت کا قلسمتاری تھا یہودیوں کی اسلام دشمن کاروائیاں زمین دوز ہوتی تھی بظاہر انہیں مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور فرما بردرے کا معاہدہ کر رکھا تھا ابو آمیر انہی کے ہاتھوں میں کٹ پھلی بنا ہوا تھا لیکن ان یہودیوں نے اسے قرائش کا دوست بنا رکھا تھا